اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لذیذ بیف نلی نہاری بیف نلی نہاری بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے بیف تقریباً ڈیر سے پونے دو کلو اور اسے ہم آج شان نہاری مسالے سے تیار کریں گے اور ہمیں اس کے لیے چاہیے شان نہاری مسالہ ایک پیکٹ دہی ایک کپ اگرک لحسن بیسٹ چار سے پانچ ٹیبل سپون دو بڑی پیاز اس طرح سے باریک کٹی ہوئی اور اس میں ہم کچھ اپنے مسالے بھی شامل کریں گے جس میں ہم اس میں شامل کریں گے لماک ایک تیس پون لال مرچ پاورڈر ایک تیس پون دھنیا پاورڈر ایک تیبل سپون حلدی پاورڈر آدھا تیس پون اور گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کریں گے ایک تیس پون پتیلی میں ہم نے چھ سے ساٹے بل سپون آئل ڈال لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے یہ پیاز اور اسے دو منٹ تک ہم پرائے کریں گے پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ پیف ادرک لحسن پیسٹ نامک لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور یہ شاننہاری مسالہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے تمام مسالہ ہمیں اس میں شامل نہیں کرنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون شاننہاری مسالہ ہم بچا لیں گے جو آخر میں بھگار لگاتے ہوئے ہم استعمال کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے یہ دہی اور تقریباً ایک کپ پانی بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تجھ اسے پکائیں گے یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے دہی کا اور گوشت کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اس گوشت کو ہم اچھی طرح سے بھون دیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً چھ سے سات گلاس گرم پانی یہ دیکھئے اب یہاں پر ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور نہاری کو ہم پتنے دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں ہمارے پاس موجود ہے چھ سے ساتھ ٹیبل سپون آٹا اور اب اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے خوب اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور اب اس آٹے کو ہم شامل کریں گے نہاری میں آہستہ آہستہ کر کے ہم اسے شامل کرتے جائیں گے اور مسلسل چمبر چلاتے رہیں گے تاکہ لمس نہ بنیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر ہماری نہاری میں بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب اسے ہم کور کر دیں گے دیڑھ گھنٹے کیلئے اور بالکل لو فلیم پر اسے ہم پکنے دیں گے اور بیچ میں اسے وقفے وقفے سے ہم چلاتے بھی رہیں گے تاکہ ہماری نہاری لگے نہ یہ دیکھئے دیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے چلیے اب اس کے لئے بھگار تیار کر لیتے ہیں کڑھائی میں ہم نے ایک پپوائل ڈال لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک بڑی پیاز باریک کٹی ہوئی اور اسے براؤن کریں گے یہ دیکھئے پیاز ہماری براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ بچا ہوا شان نہاری مسالہ اور اسے تھوڑا سا ہم دھونیں گے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسالہ جل نہ جائے یہ دیکھئے ہمارا بھگار بلکل تیار ہے اب اسے ہم شامل کر دیں گے نہاری میں اور یہ تھوڑا سا مسالہ ہم نے بچا لیا ہے آخر میں نہاری کو سرف کرتے وقت یہ مسالہ اور آئل ہم نہاری کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھئے ہماری بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لذیذ بیپ نلی نہاری بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ڈرائی ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی